ہلو فرینڈز تو آج ہم دسکس کریں گے ویٹنری جو میڈیسن ہے اس میں یوز ہونے والا ایک سب سے کومن جو انجیکشن ہے جس کا نام اوکسی ٹیٹرا سائیکلین انجیکشن ہے جو آپ یہاں دیکھ بھی سکتے ہیں تو یہ جو اوکسی ٹیٹرا سائیکلین انجیکشن ہے ویٹنری سائنس میں سب سے زیادہ یوز ہونے والا انجیکشن ہے مطلب کہ آپ کئیم بھی ٹریٹمنٹ کرنے جاتے ہیں تو آپ یہ انجیکشن تو دیکھ ہی سکتے ہیں تو اس انجیکشن کے بارے میں آپ کو پوری جانکاری میں آج یہاں پہ دوں گا کہ یہ جو انجیکشن ہے یہ کہاں کہاں ہم یوز کر سکتے ہیں کہاں یوز نہیں کر سکتے ہیں اور اس کا ڈوج کیا ہوتا ہے تو یہ سب جانکاری آپ کو آگ میں دینے والا ہے تو یہ جو اکسیٹیٹر سائیکلین انجیکشن ہے یہ گرام پولیٹیو اور گرام نگیٹیو جو بیکٹیریا رہتے ہیں یہ دونوں پہ بہت اچھا کام کرتا ہے اب اگر ہم بات کریں کہاں کیا کیا پریجنٹیشن میں آتا ہے پریجنٹیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایمل میں کتنے ایم جی رہتا ہے تو یہ جو ہمارے پاس ہے یہ 50 ایم جی پر ایم ال ہے کیونکہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کو دکھائی بھی دیرا ہوگا یہ 50 ایم جی پر ایم ال والہ دونوں پہ بھی آتا ہے اور 200 ایم جی پر ایم ل میں بھی آتا ہے 200 ایم جی پر ایم ال میں آنے والا یہ انجیکشن اسپون لانگ ایفٹنگ اوکسیٹیٹر سائگلین بھی بولتے ہیں تو آپ چلتے ہیں اس کے یوزز پر تو اس کا ایک یوز نہیں ہے اس کے بہت ساری یوزز ہیں جیسے کہ اگر آپ چاہیں تو اس کو تھنیلا میں بھی یوز کر سکتے ہیں تھنیلا یعنی میسٹائٹس میں یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد میں ایفی ایم ڈی میں اس کا بہت اچھا یوز ہے اگر آپ اس کو ایف ایم ڈی میں یوز کریں گے تین سے پانچ دن تو آپ کو اس میں ریزلٹ ملتا ہے اور ایف ایم ڈی کیور بھی ہو جاتا ہے ایف ایم ڈی کو ہم اندی میں جنرلی خور پکا اور مو پکا جس کو ہم بولتے ہیں اس کے بعد میں لنگڑا بخار جو رہتا ہے جس کو ہم بلیک کوئیٹر بولتے ہیں اس میں بھی اس کا بہت اچھا یوز ہے آپ کہاں اگر آپ کے پاس ایچ ایس بیسے تو ہیوموریجک سپٹیسیمیا میں آپ کو جو یوز کرنا چاہیے وہ سپٹیوں پر سوڈیم یا پھر جو اس کا ڈراغ اپ چویس پہلے جو مانا جاتا تھا وہ سلفر ڈی میڈین تھا اگر آپ کے پاس ہی دونوں انجیکشن ایبیلیبل نہیں ہے تو آپ اس اوکسیٹیٹر سائیکلن ہیڈروکلورائیڈ انجیکشن رہتا ہے آپ اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں اس کو ہم جو بھی یورینری ٹریکٹ انفیکشن رہتے ہیں ہم پہ اگر آپ کو کوئی سمسیاں دیکھتی ہے تو وہ بھی آپ جانور میں اوکسیٹیٹر سائیکلن ہیڈروکلورائیڈ انجیکشن کا یوز کر سکتے ہیں ایون اس کا جو یوز ہے وہ مانا جاتا ہے کہ یہ پروٹو جوال جو پروٹو جوال رہتے ہیں ان کو بھی مارنے کا کام کرتا ہے لیکن ان میں تھوڑا دوز کا انتر ہوتا ہے تو دوز تو میں ابھی آنگے آپ کو پوری بتاؤں گا کہ کس میں ہمیں کتنا دوز سے یوز کرنا ہے ایون اگر کہیں آپ دیکھتے ہیں پسو کی آنکھ لال ہو جاتی ہے یا دیکھ اس میں کچھ کچڑا چلا جاتا ہے یا پھر کچھ چوٹ کے قارن جو پسو کی آنکھ لال پڑ جاتی ہے تو آپ اس کی ایک یا دو گوند کو آپ ڈائریکٹ اس کی آنکھ میں بھی ڈال کے آپ یوز کر سکتے ہیں تو اس کا وہاں بھی اچھا یوز ہوتا ہے اسی کے ساتھ میں اگر کہیں چوٹ لگتی ہے سریر میں تو اس میں ڈائریکٹ اپن انجیکٹ نہ کر کے اس میں ہم جو ڈروپس رہتے ہیں ان کو وہاں پہ ہم توپیکلی یوز کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی اس کا بہت اچھا اپیوگ دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد میں اگر ہم اور یوز کی بات کریں تو اس میں انٹر یوٹرائن بھی یوز ہوتا ہے جب بھی آپ لیکھتے ہیں کہ آپ کا گائے گیا بھی نہیں ہوتا ہے یا پھر کنسیو نہیں کرتا ہے بار بار یہی کرواتے ہیں تو بولتا ہے کشانک اس کو ہمیں سفائی کروانی ہے تو سفائی کیلئے آپ جو اکسیٹیٹر سائیکلین انجیکشن ہیں اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں بس اس کا تھوڑا سا ایک سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ آپ کو یوز کہاں نہیں کرنا ہے اب آگے چلتے ہیں سیدھے اگر ہم اس میں کہ اس کو ہم کہاں یوز نہیں کر سکتے ہیں تو اس کو جب پہلے تو جنرلی یہ جو انجیکشن ہے اس کو ہم آئی ایم انٹرامسکولار سبکٹ اور انٹرابینس تینوں طریقے سے ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں لیکن دکت اس میں یہ ہے کہ انجیکشن جو ہے ایک آئیلی پرپریشن ہے تو اس کو اگر آپ آئی ایم یا پھر سبکٹینیس روٹ سے دیتے ہیں تو اینیمل کو بہت زیادہ جلن ہوتی ہے تو یہ پہلا ایک ڈس ایڈوانٹیج اس انجیکشن کا ہے کہ آپ کو اس کو انٹرابینس ہی یوز کرنا ہے انٹرابینس ہی یوز کریں گے تو انٹرابینس کو جلن نہیں ہوگی دوسرا ایک اس کا سب سے بڑا اروبیک رہتا ہے کہ جو دودھ دینے والے پسو رہتے ہیں جو ملک پروڈکشن رہتا ہے اس میں آپ کو گرابٹ دیکھنے کو ملتی ہے اسی کے ساتھ میں یہ جو اوکسیٹیٹر سائیکلین انجیکشن رہتا ہے یہ جو پلیسنٹا کا بیریر رہتا ہے اس کو بھی کلوز کرتا ہے تو اسی لیے ہمیں اس کو گیسٹیشن جو رہتا ہے یا پھر ہم جس کو ہم بات کریں پریگننسی میں سیف نہیں مانا گیا ہے اس کو پریگننسی میں ہمیں آوائیڈ کر کے چلنا ہے تو پریگننسی میں جو سیف ڈریکس ہیں اس کو میں اگلے ویڈیو میں آپ کو بتا دوں گا کہ آپ کون کونسی ڈریکس جو ہیں آپ ان کو پریگننسی میں بھی یوز کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں میں نے آپ کو جلن والا پوائنٹ بتا ہی دیا ہے کہ آپ کو اس کو انٹرابینس ہی یوز کرنا ہے انٹرامسکلار رسپکٹ یوز کرنے پر یہ بہت زیادہ جلن پیدا کرتا ہے اسی کے ساتھ میں یہ جو انجیکشن ہے جو میں نے ابھی اس کے نقصان بتائے ہیں پریگننٹ انیمل کو چھوڑ کے تو اگر اس کے ساتھ میں آپ بھی کمپلیکس اور لیور ایکسٹرکٹ کا انجیکشن جو آتا ہے مارکٹ میں آبیلیبل رہتا ہے جیسے کی ریومیرک آتا ہے یا پھر اور بھی تمام انجیکشن ساتھیں جو آپ کو اس کی انپر دکھائی دے رہے ہوں گے آپ ان کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو اکسیٹیٹر سائیکلین انجیکشن کے جو میں نے سائیڈ ایفیکس ہوتا ہے اس کو آپ کومبیٹ کر سکتے ہیں یعنی کی وہ جب آپ یوز کریں گے اس کے ساتھ میں تو اکسیٹیٹر سائیکلین انجیکشن کے جو میں نے جس ایڈوانٹیج بتائے ہیں ان میں تھوڑا سا آپ کو رہت دیکھنے کو مل سکتے ہیں چلتے ہیں سیدھے دوز پہ تو ہم جنرلی دوز کی بات کریں گے دوز یہ پچاس ایم جی پر ایمل جو ہے فائیب تو ٹین ایم جی پر کے جی باڈی بیٹ اس کا جو ڈے دوز ہے وہ ریکمینڈڈ ہے اگر آپ سسپیکٹ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو یہ ٹین سے ٹین ایم جی پر کے جی باڈی بیٹ ڈوز ریٹ ہو جاتا ہے تو اگر آپ اس کو فائیب تو ٹین ایم جی پر کے جی بار جیسے کہ میں نے آپ کو ڈوز ریٹ بتایا ہے تو اس کو اگر ہم لور لیمٹ سے چلیں مطلب فائی ایم جی پر کے جی باڈی بیٹ سے اگر ہم اس کا یوز کرتے ہیں تو جو اس کا ڈوز ہوتا ہے وہ ایک پانسو کلو جانور کیلئے پچاس حمل تک آپ آرام سے اس کو دے سکتے ہیں بینہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ کے لیکن اگر آپ وہی میں نے بتایا تھا پچاس حمل اگر آپ انٹر مسکلر یا سب کٹ دیں گے تو اس میں بہت زیادہ ظلن ہوگی اس لیے آپ کو انٹر وینس انجیکشن لگانا آنا چاہیے اس انجیکشن کی اس کے لیے تو اگر آپ کو انٹر وینس انجیکشن لگانا نہیں آتا ہے تو اس کے لیے ہماری ویڈیو ہے میں اس کا لنک آپ کو ڈسکلر سن دے دوں گا آپ چاہے تو وہاں سے انٹر وینس انجیکشن کیسے لگاتے ہیں وہ آپ وہاں سے سیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ بنے رہنے کے لیے آپ سبی کا بہت بہت دنیباد اگر ویڈیو پسند آئے اور ویڈیو آپ کے کام کی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ساتھ ہی میں ویڈیو کو سیئر ضرور کی دیئے گا دنیباد